تو دیشت میں آج کے پانچ بڑے سوال جاپان پہنچ کر موڈی نے ایک بار پھر سے آتنگواد کے خلاف موچہ کھول دیا آتنگواد کے سبی راستے بند ہونے چاہیں آتنگواد کے خلاف گلوبل کانفرنس کرنے پر بھی زور دیا پدھان منتری موڈی نے ایسے میں بڑا سوال دیشت نے یہ کہ موڈی کی اگوائی میں کیا آتنگ کے خلاف انتراشی یدھ کی شروعات ہو چکی اور آپ کو دادے جی ملاقات ہوئی برکس ملاقات کے ساتھ ٹرمپ اور ماخل سے بھی ملے پدھان منتری نریندر موڈی سوال یہ کہ جی ٹونٹی میں بھارت کے ساتھ سے ہوگا سب کا وکاس اور جمہو کشمی کے دورے سے لوٹنے کے بعد امیر شاہ سنصد میں بولے کہ نہرو کے کارن ہی کشمیر سمسیہ کی شروعات ہوئی اب کشمیر پر کیا نہرو کی غلطی بھگت رہا اس وقت پورا دیش آدیشت میں یہ سوال بھی اٹھائیں گے اور دیشت میں ہماری پانچ بھی خبر انترکش سے جوڑی ہوئی ہے جہاں انترکش یاتروں کے لیے خوش خبری ہے سپیس ٹیشن میں بسکٹ بنانے کی تیاری ہو گئی ہے اب بڑا سوال لیکن یہ بھی ہے کہ انترکش میں کالونی بنانے کی تیاری کیا پوری ہو گئی تو انہیں پانچ سوالوں کے اردگید رہے گا پورا کا پورا دیشت آج ہم دیشت میں آپ کو بتائیں گے آتنک بات کے خلاف پی اے موڈی نے کیسے آپ یہ سمجھئے کہ اکھل وشو آندولن چھیڑ دیا ہے اور کیسے اب آتنک بات کے خلاف سب سے بڑی لڑائی کی اگوائی کر رہا ہے صرف اور صرف بھارا دیکھیں تیس سیکنڈ میں پوری خبر سمجھئے پی اے موڈی جی ٹوئنٹی شکھر سمیلن میں حصہ لینے کے لیے جاپان کے اساکہ میں تھے جہاں انہوں نے جی ٹوئنٹی سے الگ برکس دیشوں کی ملاقات میں آتنک بات کا منتع اٹھایا تو کہا کہ آتنک بات کی سبھی راستے بند ہونے چاہیے انہوں نے برکس دیشوں کے سامنے آتنک بات کے خلاف گلوبل کانفرنس کا احوان کیا آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے پی اے موڈی جب سی اے سمیٹ میں حصہ لینے کے لیے بشٹیک پہنچے تھے تو یہاں بھی انہوں نے آتنک بات کے خلاف گلوبل کانفرنس کا احوان کیا تھا یہ بات دنیا کے بڑے لیڈر بھی مان رہے ہیں اور ہم آپ کو دیشت میں آتنک بات کے خلاف پی اے موڈی کا یہ اکھل وشو آندورن وستار سے سمجھائیں گے آج اس سے پہلے آج جاپان سے آئی سب سے خاص پان تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں جن کی چرچہ دیشت میں آج بہت بہت ضروری ہے جاپان میں بھارت کی گلوبل طاقت دکھی بھارت کی موجودگی ہر انتراشتے منچ پر دکھی اور یہ بھی دیکھیا بھارت کی تصویروں کے ذریعے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ پی اے موڈی سے ہاتھ ملانے کو دنیا کا ہر بڑا نیتا بیتاب دکھا روس, چین, امریکہ, جاپان سبھی نے پی اے موڈی کو گرانڈ ویلکم دیا آپ یہ سمجھئے کہ سممیلن کوئی بھی تھا لیکن ہر سممیلن کے سپر سٹار تھے پی اے موڈی اور موڈی نے ہر بڑے دیش کے سامنے ہر سممیلن میں آتنگباد کا موتہ زور شور سے اٹھائے جاپان سے پوری دنیا نے پردان منتری نارندر موڈی کو آتنگباد کے خلاف ورلڈ وار کا لیڈر بنتے دیکھا جاپان کے اوساکا سے ہندوستان کے شیر کی دہاڑ آج پوری دنیا نے سنی پی اے موڈی نے برکس دیشوں کے سامنے آتنگباد کا موتہ زور شور سے اٹھائیا آتنگباد کو مانوتہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ بتایا آتنگباد کو کسی بھی دیش کی ترقی میں سب سے بڑا روڑا بتایا آتنگباد ساری مانوتہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے یا نردوشوں کی جان تو لیتا ہی ہے آرثک پرگتی اور ساماجک ستیرتہ پر بہت برا اثر بھی ڈالتا ہے ہمیں آتنگباد اور جاتیباد کو سمرتن اور سہائتہ کے سبھی راستے بند کرنے ہوں گے مودیس کے بات بھی نہیں رکے آتنگباد کے خلاب دنیا کے بڑے نیتاؤں کے سامنے گلوبل کانفرنس کا آوان بھی کیا میرے حالی میں آتنگباد پر ایک گلوبل کانفرنس کا آوان کیا ہے آتنگباد کے خلاب لڑائی کے لیے جروری سہمتی کا آباب ہمیں نسکریے ہی نہیں رکھ سکتا آتنگباد کے خلاب سنگرس کو پرمک پرابتکتاؤں میں جگہ دینے کے لیے میں براجل کی سرہانہ کرتا ہوں جی ملاقات جب ہوئی تو فوکس رہا انڈو پیسیفک پہ اور کنیکٹیوٹی پہ جبکی جب آر ایسی ملاقات ہوئی تو فوکس رہا پروٹیکشنیزم پہ آب اسے آتنگباد کے خلاب مودی کا صرف ایک بیان بھر مان رہے ہیں تو یقین مانئے آپ مودی کی مہاشفت کو سمجھنے کی بھول کر رہے ہیں کیونکہ اپنے دوسرے کارکال میں پی ایم مودی ٹھیک چورہ دن پہلے بشکیک پہنچے تھے یہاں بھی انہوں نے ایسی او سممیٹ میں آتنگباد کے خلاب پرہار زوردار کیا تھا اور یہاں بھی گلوبل کونفرنس کا آوہن کیا تھا یعنی انتراشیہ منش کوئی بھی ہو سمیلن کیسا بھی ہو پی ایم مودی ہر منش پر آتنگباد کے خلاب دنیا کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں دنیا کے بڑے دیشوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح سے وکاس اور گلوبل وارمنگ پر بڑے بڑے نیتا ایک منش پر اکھٹا ہو کر مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ویسے ہی آتنگباد کے خلاب لڑائی میں ایک جھکتہ دکھائیں انتراشیہ سمیلن کریں اور اس گلوبل کانفرنس کی اگوائی بھارت کرے گا کیونکہ آتنگباد کے خلاب انتراشیہ لڑائی ابھی نہیں تو کبھی نہیں بیورو ریپورٹ زی میڈیا